لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ شبہ میر آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک سیڑھی لائی گئی جس کو ہم تفصیل کے ساتھ سیرت نبی کے دروس میں پڑھ چکے ہیں بازابتہ ہم نے اس پر تین دروس کیے ایک اسراء کا ایک میراج کا سفر زمین سے آسمانوں تک اور ایک پھر آسمانوں سے پھر واپس زمین تو آپ سیرت نبی کے دروس میں وہ تفصیلات پڑھ چکتے ہیں اس حدیث کو میں نے وہاں پر بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا بہرحال آج اس حدیث کو ادھر بھی ذکر کرتے ہیں تو امام بہرقی نے اسے دلائل النبوہ میں اور ابن مردویہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے اور پھر ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اپنے مردویہ نے اپنی تفسیر میں اور یہ روایت کے رابعہ ابو سعید حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب مراج میرے باہر سے خوبصورت سیڑھی لائی گئی یہ وہی سیڑھی ہے جسے دیکھ کر میت کی آنکھیں پھٹی رہ جاتے ہیں اور یہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے پھر میں اور جبرائیل اوپر چڑھ کر پہلے آسمان پر گئے دروازہ کھلوایا تو حضرت آدم علیہ السلام پر ان کی مومن اولاد کی روحیں پیش کی جا رہے تھے اور وہ فرما رہے تھے کہ یہ پاک ارواہ اور پاک نفس ہیں انہیں علیین میں پہنچا جاتا پھر ان کی فاجر ذریعت کی ارواہ کو پیش کیا گیا وہ جو کافر ان کے اولاد تھی کافر ذریعت تھی فاجر ذریعت تھی انہیں پیش کیا گیا تو آپ نے پھر ترش روئی کا اظہار کیا ذرا نگاہیں ان سے پھیلیں ناراضگی اور برہمی کا اظہار کیا فرمایا کہ یہ خبیص روحیں اور خبیص نفس ہیں انہیں سجیین میں ڈال دو تو سجیین میں ڈالوا دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی محفوظ رکھے ہمیں ہر پرے وقت سے اس دنیا میں بھی اور اس کے بعد کے تمام مرائل میں بھی اور اللہ تعالی ہمیں کامیابی آتا تھا آمین سبحانہ